بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد بارک و سلم آج انشاءاللہ ہم کیک کاٹیں گے بلادت پاک ہے ظہور پاک ہے نزول پاک ہے جناب حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا تو یہ خوشی اور یہ لمحات ہم اس لیے مناتے ہیں اس میں ہمارا کوئی ایسا ذاتی معاملہ نہیں ہے میں آپ دوستوں سے آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ذہن میں رکھیں اور میری یہ بات آج کی ہماری یہ جو نجی معفل پاک ہے ہماری یہ جو نشست ہے آج کی جو مجلس ہے اس حوالے سے جہاں تک بھی آل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب جو ہیں ان تک پہنچے تو ان کو یہ بات سب ہی اس عقیدے پر متفق ہیں ہمارے آل سنت و جماعت جو ہیں کسی اور مسئلہ کی ہم بات نہیں کرتے میں اپنے مسئلہ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے آمال روزانہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس بات پہ ہم سارے آل سنت و جماعت متفق ہیں کہ ہمارے آمال ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو مقصد ہمارا فقط یہ ہے کہ جب ہم یہ لمحات یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے سیدہ ظہرہ پاک خوش ہوئی تھے آج وہ دن ہے جس دن میرے نبی کی لخت جگر کا دل خوشیوں سے نہال تھا جن کے آنگن میں نور کا پہلا پھول کھلا تھا جن کے آنگن میں وہ چاند اترا تھا جس کو سب امام حسن کے نام سے یاد کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ دن جو آج ہے پندرہ رمضان شیف کا کہ اس دن سیدہ کائنات سیدہ ظہرہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ انہیں اللہ نے آج امام حسن عطا فرمائے اور یہ امام حسن علیہ السلام چونکہ یہاں کوئی بقاعدہ محفل پاک نہیں ہو رہی انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے میں عرض بھی کروں گا مولا حسن پاک کی پاک بارگاہ میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پندرہ رمضان شیف آج سے وہ کئی سو سال پہلے جو گزرا تھا اس روز مولا علی کتنے خوش ہوئے ہوں اور اس روز حضور نبی رحمت علیہ السلام کتنے خوش تھے اور اس روز حضرت جبریل امین میسج لے کے جب آئے میرا اللہ کتنا خوش تھا سمجھائی نا جے تو اللہ تعالیٰ تو کسی ایک اور یہ بھی یاد رکھیں امام حسن، امام حسین علیہ السلام، پائنٹن پاک، اہلِ بیعتِ اطحار اور بارہ امام یہ سب اللہ کی نعمتیں یہ سب اللہ کی کیا ہے اور اللہ کی نعمت جس روز ملے وہ روز مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے وہ روز اللہ کے ماننے والوں کے لیے کون سا دن ہونا چاہیے تو یہ اللہ کی نعمت اس سے بڑی نعمت کیا ہے جو سیدہ ظاہرہ پاک کے گھر میں نازل ہوئی تو امام حسن علیہ السلام تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے نبی پاک کو ہمارے یہ لمحات پہنچیں گے کہ میرے امتی تیتی چک میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو انہی کی اولاد میں سے ہیں ان کے دربار شیف پہ بیٹھ کے میری بیٹی اور مولا علی کی خوشی کے لمحات کو تازہ کر رہے تھے میری بیٹی سیدہ ظاہرہ اور مولا علی اور میری خوشی کے لمحات کو تازہ کر رہے تھے اور اس ان لمحات کو تازہ کر رہے تھے جن لمحات میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا وارث آیا تھا جن لمحات میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا وارث آیا تھا اچھا اور بات ایک میں ارز کروں یہ آج کا دن کفار کے موں پہ ایک ایسا تھپڑ تھا کہ جسے بڑا تھپڑ نہیں ہو سکتا کیونکہ کفار نے کیا کہا تھا کہ قد باطرہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ختم ہو گئی جس روز مولا حسن ولادت ہوئی نا میرے پاک نبی نے فرمایا میرا پتر ہوئی مولا حسن پاک مولا حسن دے آن ناڑ نبی پاک کڈے خوش ہو کہ میری نسل تورپی میری نسل چلونوارا آج پہلا آگیا تو اس لیے یہ کتنے خوش ہوں گے میرے پاک نبی اس دن اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے نبی کے خوشی کے لمحات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے نبی کے خوشی کے لمحات کو کیا کر رہے ہیں اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام خوشی کے لمحات کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے اور غمی کے لمحات کو بھی تازہ رکھتا ہے سمجھ آئیے نا جی وہ ایک الگ پورا ٹوپک ہے لیکن یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام لمحات کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا تو آج میرے نبی بڑے خوش تھے تو جب یہ ہمارے یقینا ہمارے آل سنت و جماعت جو اس بات سے پریشان ہوتے ہیں لو جی وہ شیعوں وڑا کام کر رہے ہیں یہ شیعوں وڑا کام نہیں ہے یہ میرے پاک نبی سے دعا لینے والا کام میرے نبی کریم کی بارگاہ میں جب یہ لمحات جائیں گے یہ جو لمحات ہیں کہ میرے امتی میرے گھر کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھا جو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمارے گھر میں خوشی ہوئی تھی اور میرے امتی آج بھی ہماری اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں میرے نبی یقینا ہم غمب دے خزرہ میں خوش ہوں گے اور میرے پاک نبی کی بارگاہ میں وارثہ جنت مخدومہ کونین حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ خوش ہوں گی اور ہمارے لئے دعا فرمائیں اس لئے ہم آج مولا حسن علیہ السلام کے اس پروگرام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں